پر رہتے ہیں مینہ میں رہتے ہیں اس کے درمیان آپ کو ایک دن مقتل مقرمہ جانا ہے اور توافع زیارت کر کے لوٹنا ہے ہے نا یہ ضروری ہے اب یہ اگر کوئی نہیں کرے گا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بی بی ان پر حرام ہو جاتی ہے اللہ اکبر اب ایک ٹورو اپریٹر یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم لوگ جب آخر میں جائیں گے تو آخر میں وہ اسے ہی زیارت کرتے ہوئے چلے جائیں گے اپنے پر تو بی بی حرام کیا ہی تمام اچاج اکرام پر بھی اپنے بی بی کو حرام کر لیا اللہ اکبر تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مقتل مقرمہ اور مدین تطیبہ میں اور ان کی تاریخ کو اور ساری زندگی ایک عالم دن اس تاریخ کا مطالعہ کرتے رہتا ہے اور اس تاریخ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہتا ہے اور آقا علیہ السلامت و تسلیم کے زندگی جو ترسر سالہ زندگی گزری ہے آقا علیہ السلامت و تسلیم کا مقتل مقرمہ کا ترپن سالہ زندگی اور آقا علیہ السلامت و تسلیم کا مدینہ المنورہ کا دس سالہ زندگی یہ تمام کی تمام تاریخ ہے یہ عالم دن آپ لوگوں تک پہنچاتا رہتا ہے اور حقیقت یہ ہے جب ایک پیروپریکٹر کیا ہوگا عالم دن ہوگا تو آپ اور ہم جو مقہ یہاں پر رہ کر کے ساری زندگی یا تو تھیوری دیتے ہیں یا تھیوری لیتے ہیں آقا علیہ السلامت و تسلیم کی زندگی کی تمام سیرت ہے آقا علیہ السلامت و تسلیم کی تمام اوٹھنا بیٹھنا جنرے بھی تاریخ ہیں یہ ایک تھیوری کے طور پر یہاں پر ہم لوگوں کو بتاتے ہیں اور حقیقت یہ ہے پیکٹیکل تو مقہ اور مدینہ میں ہے کہ نہیں تاریخ ہے اگر ہرا بتائے جائے یا تاریخ کے سور بتائے جائے یا مزدلفہ اور ارفات بتائے جائے تو یہ تھیوری کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ جب آپ مقت المقرمہ بہنچتے ہیں مدینہ تو تیبہ بہنچتے ہیں یہ تمام واقعات جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں یہ تمام چیزیں جو آپ نے سنا ہے آج تک الحمدللہ یہ قالمدین کیا کرتا ہے اس تھیوری کو اس پریکٹیکل دنیا سے ملا دیتا ہے ملانے کے بعد جو نتیجہ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے الحمدللہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ مقت المقرمہ ہو یا مدینہ تو تیبہ ہو جو آپ نے واقعات میں سنا ہے انشاءاللہ سبحانہ انشاءاللہ اور سب سے عظیم بات اور ہمارے لئے خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم سب کے ساتھ میں ایک ایسے ہمارے رہبر ہیں آج تک میں جو یہاں پر پہنچاؤں الحمدللہ حضرت اللہ مولانا مفتی صاحب قبلہ کے دعاوں سے پہنچاؤں اپنے والدین کی دعائیں سے پہنچاؤں یہاں پر نہیں تو میری اتنی طاقت رکوع ترہی ہیں کہ دنیا کی کونے کونے سے حجاج اکرام کو جمع کر کے مہمان رسول بنا کر کے اور ظروف الرحمان بنا کر کے وہاں پر خدمت کرنے کے مئنی طاقت رکوع ترہی ہے الحمدللہ آج میں سب سے زیادے آج تک کم سے کم الحمدللہ سبحانہ الحمدللہ پچیس رزار سے زیادے حجاج اکرام کو میں مقت المقرمہ البدر کے نگرانی میں لے کے جا چکا ہوں لیکن سب سے زیادے مجھ یہ خوشی ہے آج ہے اس لیے کہ میرے ساتھ میرے استاد محترم ہیں جن کے دعاوں سے میں یہاں تک پہنچاؤ اور میرے ساتھ اپنے علاقے کے لوگ ہیں جہاں پر میں پلا جہاں پر میں برا جہاں پر میں اپنے دینی تعلیم کے ابتدائی طور کو یہی سے ابتدائی کیا الحمدللہ سب سے زیادے مجھے آج ہے الحمدللہ میں کوشش کروں گا مقت المقرمہ ہو یا مدینہ تطیبہ ہو جو جو جگہ ہے ہمیں معلوم ہے جن تاریخ ہوگو ہمیں معلوم ہیں وہ تمام تاریخ ہیں وہ تمام واقعات ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ سبا انشاءاللہ اور میرے دوستو حقیقت یہ ہے کہ حضرت اللہ اشتیاب صاحب بہت اچھا انداز میں بیان کر رہے تھے کہ حج ہو یا عمرہ ہو ایک عاشق رسول کو کیا چاہیے حج ہو یا عمرہ ہو ایک عاشق رسول کیا چاہتا ہے ایک عاشق رسول یہ چاہتا ہے کہ کھانے کعبہ کا تواب کر لے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے در حضور میں حاضری دے دے اس سے زیادہ مقصد عظیم نہیں ہے اگر وہ ماندار ہے تو بے شک وہ حج کرے اگر وہ ماندار نہیں ہے تو کم سے کم عمرہ کی صورت میں آقا کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے کہہ دے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ اس سے زیادہ عظیم دولت ہمارے لئے کچھ نہیں ہو سکتی ہے درد پاک کا ویڈے کرے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد بارگ و سلیم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ انشاءاللہ سلما انشاءاللہ ہمارا پروگرام کے ڈیٹیل کے تعلق سے اور الحمدللہ سلما الحمدللہ تمام حجاج اکرام مبارک بات کے لائق ہیں جو عمرہ کے لئے تشریف لے کے جا رہے ہیں اور جو نہیں لے کے جا رہے ہیں ان کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اتنی دولت دے اتنی سروت دے اتنی طاقت دے کہ وہ مدنت و رسول کی زیارت کر سکے دیکھیں الحمدللہ جب انسان ایک عمرہ کا ارادہ کرتا ہے صرف ایک عمرہ کا ارادہ کرتا ہے اللہ کا رسول اس روڑے کائنا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے دس درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے اور ان کی دس دس خطاوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اللہ وبر اللہ کتنا قریب ہیں اللہ کتنا صحیح ہے اللہ اپنے بندوں پر کتنا فضل فرماتا ہے گوڑ تو کرو اللہ کے رسول سروڑے کائنا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو انسان حج اور عمرہ کے لئے نکلتا ہے گویا کہ وہ جہاد کے راستے میں نکلتا ہے اللہ وبر اگر اس کے درمیان اگر کسی کہیں پر ان کی موت ہو جاتی ہے الحمدللہ سبحمہ الحمدللہ وہ شہدت کی موت مرتا ہے اللہ اکبر اللہ کے رسول سروڑے کائنا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو انسان حج اور عمرہ کے راستے میں جو مال خرچ کرتا ہے گویا کہ وہ جہاد کے راستے میں خرچ کرتا ہے یہ مال جو بھی خرچ ہوتا ہے یہ آخرت کی اب کی خیتی ہے اور آخرت کے راستے میں خرچ ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ کتنا کریم ہے اللہ کتنا سخی ہے آپ گوھر تو کرو جب ایک انسان باقت المقرمہ پہنچتا ہے باقت المقرمہ پہنچنے کے بعد خانہ کعبہ پر اس کی پہلی نظر گرتی ہے تو اللہ کے رسول برماتے ہیں اے میرے بندے تم گنے گار سہی تم صحیحہ کر سہی تم خطاکار سہی آج تم میرے کعبہ کو دیکھ لو اور میرے کعبہ کو دیکھ کر جو دعائیں مانگوں گے وہ دعائیں قبول کر لوں گا اللہ اکبر آپ جو بھی دعائیں چاہیں عمومن ہے جو بھی دعائیں چاہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دولت چاہیں تو اللہ دولت عطا کر دے گا اگر آپ دعات اگر آپ لا چاہتے تو آپ کو اولاد عطا کر دے گا اگر آپ دین چاہتے اللہ آپ کو دین عطا کر دے گا اگر آپ دنیا چاہتے اللہ آپ کو دنیا عطا کر دے گا اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مقت المقرمہ میں ایک نظر آپ دالو آپ جو دعائیں مانگوں گے اللہ اس کو قبول کرے گا اللہ اکبر اللہ کتنا سکھی ہے اللہ کتنا فضلہ کرتا ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ستر ماہ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے ایک دو مان ہی بلکہ ستر ماہ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اللہ اکبر آپ گوھر تو کرو جب ایک انسان کعبت اللہ کا تواف کرتا ہے کعبت اللہ کا تواف کرنے کے بعد صفحہ اور مروہ کا صحیح کرتا ہے کعبت اللہ کا تواف کرنے کے بعد صفحہ اور مروہ کا صحیح کرنے کے بعد عمرہ کمپلیٹ کرنے کے بعد جب عمرہ مکمل کر لیتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس انسان کو ایسی ہی گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے گویا کہ آج پیدا ہوا اللہ ہوا اکبر گوڑ تو کرو آپ کی عمر پیسک سال آپ کی عمر چالیس سال آپ کی عمر تیس سال آپ کی عمر پائی تیس سال جدرے بھی عمر ہو لیکن اللہ تعالیٰ صرف مقابت اللہ پر نظر ڈالتے ہیں صفحہ اور مروہ کا صحیح کرتے ہیں اللہ ہوا اکبر اللہ تعالیٰ آپ کی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ کتنا قریب ہے اللہ کتنا صحیح ہے یہی تقہد نہیں بلکہ مقت المقرمہ میں جب آپ پہنچتے ہیں یہاں پر جب ایک نیکی کرتے ہیں اسے ایک نیکی کے بدلے میں ایک نیکی کا ہی سواب ملتا ہے جب مقت المقرمہ کے گلیوں میں آپ گزریں گے جب قابت اللہ کے درو دوار کو آپ جومیں گے جب مقت المقرمہ میں جب آپ نمازیں ادا کریں گے اللہ ہوا اکبر ایک ایک نماز کے صدقے میں اور ایک ایک نماز کے بدلے میں ایک لاکھ نماز کا سواب دیا جائے گا آپ کو اللہ ہوا اکبر کا اور تو کرو میرے دوستو اگر آپ اس پندرزہ زندگی کو اگر آخرت سمجھ کر کے آخرت کی کھیتی سمجھ کر کے اگر یہ پندرزہ زندگی آپ نے گزارا یعنی آپ کا اٹھنا آپ کا بیٹھنا آپ کا چلنا آپ کا چلنا کھانا پینا اگر شریعت کے مطابق ہو یہ پندرزہ زندگی اگر آپ نے صحیح سے شریعت کے مطابق گزار دیا تم یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پندرزہ زندگی پندر لاکھ دین کے برابر ہوگا نیکیوں کے مقابلے میں اللہ ہوا اکبر آپ مجھے گوھر کرو اللہ کی رسول نے فرمایا دنیا ہوں مذہرت الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ آخرت کی کھیتی کتنی کی ہے اللہ ہوا اکبر کم سے کم وقت المقرمہ اور مدینو تیبہ جا کر کے کم سے کم آخرت کی کھیتی کا خائر تو جمع کر سکتے ہیں کم سے کم آپ گوھر کریں یہ پندرزہ زندگی اگر شریعت کے دائرے میں آپ نے گزار دیا تو لیکی کے مقابلے میں پندر لاکھ دین کے برابر ہوا کہ آپ کے زندگی کے جو حصے گزار ہیں وہ پندر لاکھ دین کے برابر ہیں نہیں میرے دوستو حقیقت یہ ہے کہ ہمارا طریقہ ہم کیا کریں اللہ ہوا اکبر جب مقت المقرمہ مدینو تیبہ میں پہنچیں اگر ہم کوشش یہ کریں اگر یہ سفر ہم صرف اللہ اس کی رسول کی رضا کے خاطر اگر یہ سفر کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں جب آپ لوٹیں گے تو حقیقت یہ ہے کہ تمام گناہوں سے پاک ہو کر کے لوٹیں گے اور تمام چیزوں سے حقیقت مبررہ اللہ ہوا اکبر کے لوٹیں گے اور رحمت ہو اور رحمت ہو اور برکت ہو بھر کر کے دامل لے کر کہ آپ لوٹیں گے حقیقت یہ ہے اللہ ہوا اکبر دو چاپ چیزیں بتا کرے گا سمجھت ہو رہا ہوں